موسیقی ناظرین و صحابہین السلام علیکم لطف اللہ آپ کی خیدت میں حاضر ہے ہر چیز کی چند اچھائیاں اور کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں بڑھاپے کے بارے میں اس کے چند فوائد تو ہیں لیکن تراسط کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اس کے ناقائد زیادہ ہے ایک نقص تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دہرانے لگتا ہے اور یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑھاپے کی علامت ہے ابھی ہمارے ہاں سے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ناقیدوں کا اکثر ناقیدوں کا بیان یہ تھا کہ وہ آخری عمر میں وہ اپنے آپ کو دہرانے لگے تھی چنانچہ یہ مرس مجھ میں بھی آ گیا ہے آپ اسے مہربانی کر کے ٹاریٹ کر لیں برداشت کر لیں کہنے کی بات یہ تھی بلکہ دہرانے والی بات یہ ہے کہ میں اپنے آڈیو لیبرری کے بارے میں کئی مرتبہ کئی بواقع پر کچھ نہ کچھ عرض کر چکا ہوں میں نے یہ مختصراً میں آپ سے دوبارہ بھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ایک کتابی لیبرری میں مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں اسی طرح میری آڈیو لیبرری کے بھی کئی شعبے ہیں لیکن ان میں تین شعبے ایسے ہیں جو اہم ہیں یہ تو یہی شعصرا جو چل رہا ہے موسیقی کا اس کا شعبہ ہے ایک اردو عدد کا شعبہ ہے اور تیسرا شعبہ جس پر میں ناز کرتا ہوں وہ مذہب اسلام کا شعبہ ہے ناز تو میں اردو عدد میں بھی کرتا ہوں وہ بہت بڑا شعبہ ہے اب ہر شعبے کے زیلی شعبے ہیں کئی شعبے ہیں زیلی کئی شعبے ہیں ایک تو یہ یہی چل رہا ہے کہ یہ موسیقی کا کلاسکی کا شعبہ اس وقت آپ کے قسمت پر حاضر ہے اس کے لیے میں نے احتمام یہ کیا ہے کہ جہاں گفتگو کلاسکی موسیقی کی ہوگی تصاویت بھی موسیقی موسیقی دانوں کے ہوگے کچھ کتابیں ہیں کچھ باتیں ہیں وہ سب موسیقی سے متعلق ہیں وہ میں آپ کو کہتا ہوں دکھاتا ہوں موتا جا رہا ہوں ایک صورت میں نے اس پہ یہ بھی رکھی ہے لباس کی تو پروڈیوسر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ صاحب ایک ہی رنگ دکھایا جائے ایک ہی رنگ دکھایا جائے میں فقط ایک ہی تصویر کا ہاتھ رنگ دیکھوں یہ انہوں نے کہا اسے بات بھی صحیح تو کیامرامان صاحب نے پہلے اس کو ایجاد کیا کہا کہ صاحب یہ گرین شرکو آپ بدل لیجے نیچے دیکھیں اور اگر آپ اس پر موسیقی ہے یہی پہن کر کے آنے پر تو مجھے ڈر ہے کہ میرے کیامرے کا لیس چڑک جائے گا لیجے صاحب ایک نئی چیز آگئی میں یہ چاہتا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں اب آئندہ پروڈرام میں میں تہہ کر لوں گا انہی کی مشاورت سے کہ بھئی یہی چل لے دیں یا کچھ اور رنگ بدل لے میں اس پروڈرام کا اکیلا آپ میں تو ہوں نہیں میرے ساتھ ایک ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے پروڈیوسر حضرات ہیں پروڈیوسر حضرت ہیں ٹیمیرابین ہے آڈیو والے ہیں یہ ہے ایک بڑی ٹیم اس پر کام کر رہی ہے اس پر میں نے خبر نہیں کیوں شروع دن سے یہ تہہ کر لیا تھا کہ یہ فیروز یہ رنگ کا نباہ کی قمیز میں پہنے ہوں اور جب تک یہ سرسرہ چلے یعنی کلاسیکی موسکی کے اخصاد چلتے رہے اب چار پاس تو ہوئی چکے ہیں یہی میں قمیز پہنے ہوں اور جب دوسری دوسرا شعبہ یعنی مثال کے طور پر سادوں کی موسکی ہے اور وزلے ہیں وغیرہ اگر یہ جب ان کا سرسرہ شروع ہو تو اٹھ کے لیے میں اسی قسم کی قمیز کا ایک رنگ بدل لوں تاکہ جب بھی سامائی ناظرین دیکھیں اس فیروزی رنگ کے رنگ اس قمیز کو تو فوراں پہچا جائیں کہ یہ سرسرہ چل رہا ہے کلاسیکی موسکی کا یہ بات تو ہوئی نباز کی اب سرسرہ شروع کر رہا ہوں میں موسکی کا جو آم طور پر پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے میں کچھ کہتا آیا ہوں آج میں جاتا ہوں کہ یہ پروگرام آج کا پروگرام جو بھی پروگرام جیسا بھی ہو رہا ہے یہ ان کے نام مہنون کروں ان بزرگوں کے نام ڈیڈیکیٹ کروں جنہوں نے اس فن کی خدمت کی اس کی آبیاری کی اس کو فروغ دیا اس کو پھیلایا اور ساری عمر اپنی اس پر صرف کر دیا بڑے بزرگ پار بڑے بڑے لوگ تھے ان میں راجہ مان سنگھ توبار جو ہے گوالیہار کے یہ پیش پیش ہے انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا گوالیہار کے ایک بہمد غوث سابت ہے ان کا نام بہت کم لوگ لیتے ہیں مگر تھے ضرور انہوں نے بھی اس برکاب کیا اس کے علاوہ وہ جو مشہور نام ہیں بیجو بھاورا کا حریداس کا نائک چرجو کا اور نائک بھونڈو کا بابا رام داس بیراگی حریداس ڈاگر وغیرہ وغیرہ معاف کیجئے میں ان ناموں کو تقدیم و تاخیر کے بغیر ہی پیش کر رہا ہوں آگے پیچھے ہو گئے ہیں یہ میری اپنی کم علمی کہیے یا بے توجہی کہے کہ میں ان کو ان کے ان کے آرڈر میں ان کے مقام کے آرڈر سے میں اب اس کو میں پیش نہیں کر رہا ہوں ان کی فہرست تبعیل ہے اور قابل قدر ہے اگر وہ نام اس وقت میں آپ سے ارض نہیں کر رہا ہوں تو یہ میری کوتہ ہی ہے ان کی بڑائی اپنے جگہ پر بوجود ہے اور یہ سب کے سب جتنے میں نے ابھی نام لیے ہیں یہ دھرپد کے لوگ ہیں یہ دھرپد گانے والوں میں سے دھرپد کو بڑھانے والوں میں سے اسے توقیر بخشنے والوں میں سے ہے اب جب نام شروع ہوتا اب اس کے بعد میں خیال کا دور آنے لگتا ہے دھرپد کی وہ اس میں دھرپد کے بعد خیال کا دور آنے لگتا ہے تو اس کے فہرست ان سے زیادہ طویل ہے ادارنگ صدرہ کلام تو آپ نے سنائی ہے اور اس کے بعد میں ایک لمبی فہرست ہے جس میں کہ خیال کے گانے والے آپ کے خدا آپ بھی واقف ہوں گے اور وہ سب جانتے ہیں ادارنگ اور صدرہ رنگ یہ اصل میں ان کے نام تھے نعمت خان نوبت خان خبر نہیں انہوں نے اپنے 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 خلوص رکھ لیا یا کیا رکھ لیا اس نام سے مشہور ہوئے اور وہ مشاہ کے ان کو سرپرستی حاصل رہی ہیں حدو خان، حسو خان، نتو خان، وزیر خان، تارنس خان صاحب، محمد دری، علیہ فتو، میاں جان وغیرہ وغیرہ شامل ہیں ہندو کی بھی یہ مسلمانوں کے نام ہوئے جو ہم نے اب تک خیال کی گائی کی میں میں نے بھی پیش کیے خیال کی گائی میں ہندو کا کانٹریبیوشن بھی اچھا خاصا ہے وہ ان کے نام چند ایک نام مجھے یاد آ رہے ہیں وہ سنا رہا ہوں آپ کو بابا صاحب ڈکشٹ، واسودیب جوشی، بالا صاحب گرو جی، شنکر راو پندید، راجہ بھائیہ پونچ والے، وامن بوا دیش پانڈے، وغیرہ وغیرہ شامل ہیں آپ کو مجھے یقین ہے کہ آپ کو درمیان اس نام گنوانے کے درمیان آپ کو تعجب ہوا ہوگا یا آپ انتظار آپ منتظر رہے ہوں گے کہ میں حضرت امیر خسرو کا نام آپ کے اس خدمت پر پیش کروں وہ میں نے نہیں کیا حضرت امیر خسرو کی شخصیت بہت بڑی ہے سمبان پر وہ فارسی کے اعلیٰ دردے کے شاعر تھے اردو کو بھی انہوں نے شاعری میں فروغ دیا کہہ مکرنیاں ان کی مشہور ہیں اور اللہ جانے کیا کیا عدب کے سوصلے میں ان کے کارہائے نمائے آپ کے سامنے ہمارے سب کے سامنے ہیں اس کے علاوہ وہ ایک صوفی بھی تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے وہ مقبول اور عزیز شاگردوں میں سے تھے بلکہ خیفہ بھی شاید تھے وہ اور ان کی نظبت اس مرید خاص کی نظبت یہ تھی اپنے مشہد سے کہ جب معلوم ہوا کہ حضرت نظام الدین کا انتقال ہو گیا ہے وہ فات پا گئے ہیں تو انہوں نے بھی ان کی مزار پر جا کر کے اپنی جان ان کے سپر کر دیا اور وہیں نفر ہو گئے ہیں اس کے علاوہ حضرت امیر خسرو انہوں نے ساتھ درباروں کی خدمت کی یا ان کے ساتھ رہے یہ بہت بڑی بات ہے دربار کا ساتھ دینا درباری بنا رہنا اور وہ بھی ساتھ درباروں کا تواتر کا ساتھ رہنا ایک بہت بڑی بڑا کام ہے اس آدمی کو انٹلیجنٹ ہونا چاہیے اس آدمی کو ایک ماہر ہونا چاہیے قبیت کو مزار کو سمجھنے والا چاہیے غنص کے ہمیں امیر خسرو جو ہیں وہ بہت بہت بڑے عالم تھے شخصیت ان کی بہت بڑی تھی سب اس کا ان کا لوہا مانتے ہیں ان کی کتابیں جو غرابی ہیں لیکن کسی جگہ پر مورشقی کا ان سے کوئی خاص وابستگی مورشق کو نظر نہیں آتی مورشق کہتے ہیں کہ صاحب کہیں لکھا ہو تو ہمیں بتا دو ہم مان جاتے ہیں اس سے آج سے چند سال بلکہ اچھے خاصے سال پہلے ارسا پہلے ان کی سات سو سالہ زندگی مینائی کی جشن منایا گیا تھا ملی تقریبیں ہوئی لوگوں نے بخال پڑے کتاب لوگوں نے کتابیں لکھی گانے والوں نے ریکارڈنگ بنوائی کہ صاحب عمیر خسرو کے اضطلاب یہ یہی اراب انہوں نے ترتیب دیئے ہیں ایجاد کیئے ہیں انہوں نے تبلہ ایجاد کیا ستار ایجاد کیا بہت سا کانٹریبیوشن ان کا ملوے مورشقی میں ان کے ساتھ ہے غرص کے مورشقی سے جتنی اچھی باتیں وہ آبستہ ہے وہ ان کی جھولی میں لوگ ڈالتے رہے ہیں مورشقوں کا کہنا یہ ہے کہ صاحب اس کا ہمیں ثبوت لائیے ہم مان جاتے ہیں ثبوت کے طور پر آپ کہتے ہیں انہوں نے ستار انہوں نے ایجاد کی لوگوں نے کہا ستار تو سب فلا فلا رہے ایجاد کی تھی اور اس سے ریکارڈ پر رہی ہے تبلہ کہلے گئے اس سے ان سے پہلے تبلہ تھا یا اس کے بعد تبلہ ایجاد ہوا ان کے زمانے کی بات نہیں ہے اگر زمانے کے بات بھی ہے تو ان کی ایجاد نہیں ہے سب راگوں کے بارے میں فلا راگ یہ راگ وہ راگ وہ سب انہوں نے کئی راگیں انہوں نے ایجاد کی تو ناکروں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ایک راگ کا نام لے کر یہ کہا کہ یہ راگ ایرانی موشقی میں فلا سند سے فلا زمانے سے یہ رائج ہے اور یہ چل رہی ہے ان کے زمانے سے پہلے یہ سب سارے راگ ان کے زمانے سے پہلے ایرانی موشقی میں موجود تھے تو اس قسم کی باتیں آئی ہیں تو اس پر ایک کتاب میرے عزیز دوست تھے وہ مرہوم کے نام میرا دل چاہتا نہیں ہے ان کو رشید بریک صاحب تھے بڑے عالم مفاظلات بھی تھے دنیا جانتی ہے کہ تھیوری موزک تھیوری میں ان سے بڑھ کر شاید ہی کوئی اس زمانے میں پیدا ہوا ہو ہندو پنڈی تو اپنے دنیا کچھ کہتے ہوں گے لیکن مسلمانوں میں ان سے بڑھ کر میں نے کسی کا نام نہیں سنا اور ان کی تبات دیکھی انہوں نے ایک کتاب لکھی حضرت عبیر خسرو پر اس پہ انہوں نے ان کی ایک ایک موسیقی سے وابستگی کو لے کر کے حوالوں کے ساتھ اور مستمن حوالوں کے ساتھ اور کئی حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ وہ موسیقی جو حضرت جو کچھ اچھائی کہیے وہ امیر خسرو کے نام جاتی ہے لیکن موسیقی کا تعلق امیر خسرو سے نہ لیجئے یہ ایک الگ چیز ہو گئی اس لیے میں نے ان تمام ناموں میں جو پہلے فحص پیش کی ہے اس میں امیر خسرو کا نام نہیں لیا میں معافی چاہتا ہوں اب صاحب آئیے حضبِ معقول دو چار پوسیقاروں کی آوازوں کو سل دیجئے میں اس قصد کی یا اس بحفل کی ابتدا ایک بشور خاتم سے شروع کر رہا ہوں جو بر زغیر میں عزت و احترام کے ساتھ پہچانی جاتی تھی ان کا نام ہے کیسر بھائی کیر کر اب یہ کیر کر کیا ہوا ممبئی سے کچھ دور ایک خطہ ہے گوہ برن سغیر کی تقسیم سے پہلے یہ خطہ پورٹگال حکومت کے قبضے میں تھا پورٹگیس اور بھارت بننے کے بعد تقسیم ہونے کے بعد وہ ظاہر ہے کہ وہ بھارت میں شامل ہو گیا تو اس گوہ کے علاقے میں ایک گاؤں ہے کیری اس حوالے سے وہ کیر کر کہلائی کیسر بھائی کیر کر یہ محمد خاتون وہ کر کے انتقال ہوا ان کی تعلیم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک سے زیادہ اس تعدد کی تھے دو نام تو وہ ہیں جنہیں میں نے ایک کو تو میں نے سنا ہے خود اور ایک اور صاحب ہے جن کو میں نے نہیں سنا پہلے کا نام ہے رام کرشنا بھوا وزہ بہت پکے گانے والوں میں سے بہت اچھا گانے والوں میں سے شریع بات دوسرے ہیں بھاس کر بھوا بکھلے ان کو پہلے نہیں سنا لیکن جن کا اس نام سے وہ لوگ جانتے ہیں اور واقف ہیں اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس بات کو کہ وہ اللہ دیئے خان صاحب کی شاگر تھے اللہ دیئے خان صاحب جیپور گھرانے کے بہت بڑے غزر بہت بڑے گوئی ہے بہت بہت عزت و اکلام سے دیکھنی جانے والے جبنے تھے بہت اچھا گانتے تھے اپنے زمانے میں یہ ان کی شاگر تھی اور بہت محبوب شاگر تھی انہوں نے بہت کچھ اسے سکھایا اور وہ اس نے نصیقہ بھی بڑی سعادت بندی کے ساتھ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جب بھی گاتی ہیں وہ سبخ کے انداز میں گاتی ہیں اس نے کسی اپنے طور پر کسی اور گائی کی کی آمیزش یا کوئی اور چیز اس کے شامل کر کے ادھر گاہ ادھر کر دینا یہ ان کی بات نہیں ہے وہ سبخ کے انداز میں گاتی ہیں بہت صاف صدرہ گاتی ہے آواز شفاف آواز اتکی تھی اور بہت اچھا گاتی تھی آواز پختگی بھی تھی گانا بھی اچھا تھا اور ان کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ رجوڑوں میں بہت مشہور تھی شنانچہ ان کی جتنی ذاتی محفلیں ہوئی ہیں وہ سب رجوڑوں میں ہوئی ہیں بروڑا ہوا کشمیر ہوا محسور ہوا یہ ہوا وہ ہوا یہ سب انہیں بلا بلا کر سنتے تھے آخری مرتبہ میں نے دو چار مرتبہ انہیں سنا ہے محفلوں میں آخری مرتبہ جب میں انہیں دیکھا تو وہ ایک کانفرنس تھی اس میں اللہ دیئے خان صاحب آئے تھے انہیں بلایا گیا تھا وہ ایسے ہیترام ان کے ساتھ ٹبرکن کے آپ آ جائی ہیں اور وہ اتنے قبضوں اور ضعیف ہو گئے تھے کہ اسے چلنا بھی دوبر تھا تو یہ کلھر بھائی ان کو سہارا دے کر کے اسٹیج پر لے گئی اللہ دیئے خان صاحب اسٹیج پر بیٹھے لوگوں نے شور مچایا کہ کساب سنائی سنائی انہوں نے کہا رہی ہم میں کیا سنا سکتا ہوں مہرا انہوں نے کچھ آواز لگائی ایسے ہی تھی انہوں نے صحیف آدمی سے کیا ہو سکتا ہے تو اس وقت جو وہ آخری وقت تھا جب میں نے اللہ دیئے خان صاحب کو اور کسر بھائی کو دیکھا پھر جب ریکارڈ بنے لگے جو سونٹی ایٹ آر پی ام کے ریکارڈ تھے تو گرام فون کمپنی نے انہیں اپروچ کیا کہ بھائی آئی ہے اب ہم نے یہاں ریکارڈ کرائی ہے بھائی راضی ہو گئی سات آٹھ ریکارڈ شاید کروائی ہے دس ریکارڈ کروائے ان دنوں یہ تھا کہ گرام فون کمپنی والے ریکارڈ کرنے کے بعد آرٹس کے پاس وہ چیز اس کا نمونہ بھیج دیتے تھے کہ وہ سلے اور اس کو منظور کریں پھر یہ اس کو ریلیز کرتے تھے انہوں نے اس کو دسوں کو بھیج دیا ان کے پاس اس میں سے چار پانچ کو کیسر بھائی نے کہا ہاگ صاحب یہ دوبارہ بنیں گے یہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا جی اچھا آپ آ جائیے کچھ عرصی کے بعد بلایا تو مالوں ہاگ صاحب وہ بیمار ہے نہیں آ رہی اور یہ بیماری اتنا طول کھینچی کہ وہ گرام فون کمپنی والے بھلاتے بھلاتے یاد دلاتے دلاتے بیزار ہو گئی انہوں نے کہا صاحب یا تو آپ آ کے کر جائیے یا تو پھر جو جیسا ہے ویسے ہم ریلیز کرتے ہیں اسے اسے بہت برا لگ گیا انہوں نے کہا جی میں اگر یہ بات ہے تو میں آپ جو چاہے کر لیں میں آپ کے ہاں نہیں ہوں اس کا نقصہ ہی ہوا کہ اس کے بعد جب 45 رپیم کا دور آیا یا اس کے بعد پھر الپی شروع ہو گئے تو نہ ان کا کوئی 45 بن سکا نہ ان کا کوئی الپ بن سکا چنانچہ میرے پاس ان کے وہی 78 رپیم کے کچھ ریکارڈ ہیں ان میں سے میں ایک ریکارڈ کو سنا رہا ہوں ملازہ فروائیے ملازہ فروائیے ملازہ فروائیے ہم ملازہ فروائیے سنگو موسیقی 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 گھرانے کے تھے ایک عجیب سا رشتہ ہے یہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا میری بھی کہ یہ کس گھرانے سے میں ان کو منسلک کر دوں اور ان کا بھائی عملار عمرت سری کا انتقال انیس سو باسٹ میں ہوا میں اس بات کو مختصر یوں کر رہا ہوں کر دوں گا میں آپ سمجھ لائیں گے کہ یہ کون تھے یہ پچھلے پروگرام میں غلام حسین شگر کا نام تو آپ نے سنائی ہے ان کی تعریف بھی آپ نے سنی ہے ان کا گانا بھی آپ نے سنا ہے یہ ان کے والدیں بزرگوار تھے افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے انہیں نہیں سنا اور ان کے گانے بھی میرے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے دو ایک ہوں گے یا ایک ہوگا جو کچھ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مجھے خود اندازہ نہیں ہے ان کے مزید ان کی باتیں یا ان کا کام ان کا نام ان کی اور باتیں جو اور میں مشہور ہونے چاہیے جزائرے کے نام ورگ ہوئی تھے یہ مجھے نہیں معلوم ہے مجھے اس کا افسوس ہے برحال میری لیبرالی میں ان کا ایک پروگرام وجود ہے وہ میں سنانے کی جسارت کر رہا ہوں سماتھ فرمائیے موسیقا موسیقا کے لئے بنا 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 موسیقی 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 سوڑی سوڑی اب نمبر آتا ہے منظور علی خان صاحب کا منظور علی خان صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کسی پیر کے نام بھولتا ہوں میں وہ شانگر تھے ایک دفعہ پیر ان پر مہربان ہو کر کے انہوں نے کہا بھی آج سے تمہارا نام محمد خان ہو گیا یوں وہ محمد خان کے نام سے تھے بھی لیکن منظور علی خان کے نام سے ہم سب جمعے جانتے ہیں منظور علی خان صاحب سندھ میں رہتے تھے دوالیار گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور سندھ بھر کے حضرات اس بات کے محترف ہیں کہ بہت نام ورگ ہوئیے تھے پہلی بار میں نے انہیں جب سنا وہ ہمارے خائد آزم کی ٹیم میں ایک منسٹر تھے پیرزاد عبدال سبتہ صاحب ان سے میری یاد اللہ تھی مجھ پر مہربان تھے ایک دفعہ انہوں نے غلاو عمد صاحب کو جو گورنر جلل تھے ہمارے انہیں انہیں جے گروباد کے ہورس شو میں لے گئے تھے تو جو چار سو صاحب کو پھر انہوں نے ساتھ لے لی لیا یہ ان کا مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے میری بیوی کو بھی ساتھ رکھ لیا کہ بھئی آف چلے گو سکر میں پہنچ کر کے سکر براج میں پہنچ کر کے ایک سجے سجائے خوبصورت بجرے میں انہوں نے محفل موسیقی رکھی اس نے مزور علی خان صاحب کو پھولایا یہ پہلی بار میں نے ان کو وہاں سنا صاحب واقعہ یہ ہے کہ بہت اچھا گاتے تھے بڑی پختا آواز تھی اور گانے کا علم بھی رکھتے تھے لوالی آر کے گھرانے کے تو تھے ہی علم تو ان کے پاس ہوگا ہی ہوگا اور گاتے بھی خوب تھے اور بہت اچھا گاتے تھے آواز پاڑ نار تھی اور آخری مرتبہ جب میں نے سنا ان کو یہ ریڈیو پروگرام سے بھی ریڈیو حضراباد سے بھی ان کے پروگرام ہوا کرتے تھے آخری مرتبہ جب میں نے انہیں سنا تو حضراباد کے ریڈیو والوں نے حضراباد کے سٹیڈیم میں ان کا پروگرام رکھا تھا وہاں انہوں نے میک ملار گئی موسم بھی کچھ ایسا ہی تھا ابرالوت تھا اس شخص نے سما بات دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا ایک حصہ میں آپ کو سناتا ہوں سماتھ فرمائی موسیقی 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 منظور علی خان صاحب کی پیدائش کے سن پیدائش میں کچھ اختلافات ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انیس سو چھ بیس میں پیدا ہوئی اور کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ ان کی پیدائش انیس سو تیس کو ہوئی لیکن اتنے انتقال سن انتقال پر یا تاریخ انتقال پر سب متفق ہیں کہ یہ نو ستمبر انیس سو اسی میں ان کا انتقال پرملال ہوا اب جو میں نام لینے والا ہوں یا سنانے والا ہوں وہ اس کی ایک عجیب صورت ہے سنا تو دوں گا میں میرے پاس ارکائیٹم ہے میں نے انہیں خود سنا ہے یہ میری خوش نصیبی ہے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے بڑے شوقین آبی بڑے اچھے نفیر صاحب بھی تھے بڑے بازاؤ قابی تھے ڈاکٹر رشید شیخ نام تھا ان کا بڑی محفل جمعاتے تھے انہوں نے مبارک علی خان صاحب کو بلا لیا ایک بردبہ اس کے شاید کے پہلے بھی کہا آتے رہے لیکن جس میں میں نے شرکت کی تھی وہ مبارک علی خان صاحب کی تھی مبارک علی خان صاحب گامن خان صاحب کے بیٹے تھے اور گامن خان صاحب ہی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی وہ درباری گاتے تھے میں نے ان کی درباری سنی واقعی وہ درباری کے گانے کا حق نہ کرتے تھے آپ بھی اس کے ایک حصہ سن دیجئے جو میرے پاس ہے موسیقی 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 میم کی فیرست میں یا ایم کی فیرست میں آخری نام مویز الدین خان صاحب کا یہ بنگال کے علاقے کے رہنے والے تھے یا رہتے تھے خبر نہیں وہ ان کا اوریجن کیا تھا لیکن تھے وہاں کے نام تھا ان کا مویز الدین جیسا کہ میں نے بھی ارز کیا لطیفہ یہ ہے کہ اہل بنگال جو ہے وہ زے یعظال کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے اس کو جیم میں بدل جاتے ہیں جیر کا استعمار کرتے ہیں اور وہ مویز الدین کو کسی بنگالی نے آج تک مویز الدین ہی کہا موجود دین کہا اللہ جانے موجود دین کیا ہوتا ہے لیکن ہے ان کے زمان سے یہی نکلتا ہے ہر قوم میں ہر خطے میں ہر بات میں کچھ تو خرابی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے آس کیا ہے آپ سے خرابی بھی ہے اچھائی بھی ہے دونوں بھی ہے بہرحال یہ ان کی اپنی مجبوری ہے کہ وہ لفظ زال اور زے کو جیم سے بدل دیتے ہیں یہ ایسا ہی عطیفہ ہو گیا تھا کانن بالا کا کوئی پروگرام چل رہا تھا فلم بن رہی تھی نیو تھیٹس میں انہیں کہنا تھا سارنگی اب کانن بالا ادا کر رہی ہیں چارنگی سمہ سے شام ہو گئی ہر ایک نے کوشش کر رہا لی ان سے لفظ سارنگی کو چارنگی ہی کہنا پڑا کہنا آیا وہ کبھی سارنگی کہا ہی نہیں ایک خلمن صاحب کوئی آگئے انہوں نے کہا یہ قصہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ صاحب یہ چیزیں اسے لفظ آدھانی ہو رہا سارنگی کو چارنگی کہ لئی کہ لے کے ٹھہر جاؤ انہوں نے کہا کہو چارنگی انہوں نے کہا سارنگی تو صاحب محیز الدین خواہ کے کئی آئٹمز ہیں عام طرح پر ٹھومریوں ٹھومرییاں زیادہ ہیں ان کی وہ سب کے سب ریکارڈ اوپر ہیں نہ ان کی قوالٹی اچھی ہے نہ وہ بہت اچھی ہے لیکن یہ تھے صاحبِ قبال لوگ ان کے متقید تھے اور ان کی بڑے شوق سے سنتے تھے اور ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا کرتے تھے ان کے ایک ریکارڈ آپ سن دیجئے موسیقی 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 پروگرام تو جی تو چاہتا ہے کہ کچھ اور کہا جائے لیکن وقت کی پابندی بھی اپنے جگہ پر ہے ٹی وی والوں کی اپنی حدے بھی مقرر ہیں تو بس یہ اس قسط کا یہ آخری پروگرام تھا انشاءاللہ آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی موسیقی موسیقی